مریم نواز پنجاب کی قیادت کی ادم فعالیت کی وجہ سے اور پنجاب میں پہ در پہ احتجاجی کولز کے مسترد ہونے کے بعد اپنا جو دایاں ہاتھ ہے بلکہ اپنا پورا دل کلیجہ پھپڑا پتہ نہیں کی کی وہ انہوں نے جناب لاہور کے اندر منتقل کر دیا ہے اب مترمہ بشرا بی بی صاحبہ لاہور میں بیٹھ کر مترمہ مریم نواز کو پلٹیکل چیلنج دے گی یعنی عمران خان نے پنجاب کو فتح کرنے کی ذمہ داری اب مترمہ بشرا بی بی کے سپرد کر دی ہے اب یہ جو صورتحال ہے یہ والا اونٹ کس کرر بیٹھے گا کیا بشرا بی بی اپنے سیاسی حد کرنوں کے ذریعے یا اپنے موقعات کے ذریعے پنجاب کی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی لیڈرشپ کو حرکت میں لانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں اور کیا عمران خان صاحب کی طرف سے بشرا بی بی کو پنجاب اور خاص طور پر لاہور اور لاہور میں زمان پر منتقل کرنے کے لیے جو خصوصی پیغام بجوایا گیا تھا کیا وہ کام کرے گا اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کریں گے لیکن اسے پہلے بعد پھر عمران خان کی کرنی ہے اور اڈیالہ جیل کی کرنی ہے جہاں پر اسلامباد ہائی کوٹ کے خصوصی احکامات نے پنجاب حکومت کے ساتھ فیٹل گمٹ کو نہ صرف ہتھوں پیروں پر ڈال دیا بلکہ پاکستان کی جیل کی تاریخی ایک طویل ترین ملاقات کو کرڈکٹ کیا گیا اور یہ ملاقات تین مختلف وقفوں کے اندر کم از کم چار گھنٹوں تک جاری رہی اسلامباد ہائی کوٹ کے احکامات پر وقو پذیر ہوئی تھی اور اسلامباد ہائی کوٹ کے احکامات کے فوری بعد اڈیالہ جیل میں پارٹی لیڈران اور عمران خان کے وقلہ کے درمیان اس ملاقات کو ارینج کیا گیا پہلے مرحلے پر عمران خان صاحب کے پارٹی لیڈران جو کے وکیل ہیں ان کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں شرکت کی جناب بریشٹر گوھر علی خان صاحب نے جو عمران خان صاحب کی وکیل بھی ہے اور اس وقت پاکستان طریقہ انصاف میں چیئرمن لگے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں قائز حضر اختلاف جناب عمر ایو خان صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور یہ ملاقات بھی تقریباً پنتالیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک جاری رہی اس ملاقات کی خاص پتہ یہ ہے کہ اس ملاقات کے فوری بعد بریسٹر گوھر خان صاحب نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر اوپر میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی اور انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کی جو ازادی ہے جو ان کی رہائی ہے اس کو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی جیت کرا دیا اور انہوں نے کسی بھی طرح سے بشرا بی بی کے ساتھ جو گمٹ لیول ہے اس کی ڈیل کی انہوں نے جو ہے وہ مخالفت کی انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور عمران خان صاحب سے اس ملاقات کے بعد بریسٹر گوھر خان صاحب اور جناب عمر عیوب صاحب اڈیالہ سے چل روانہ ہو گیا بنی گالہ اور بنی گالہ میں جا کر ان دونوں صاحبان نے ملاقات کی بشرا بی بی سے اس ملاقات کا حوال آپ کی خود میں پیش کروں گا لیکن پہلے اڈیالہ تو ذرا قصہ نہ بیڑ لی ہے اس کے بعد جناب ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کے مقلہ کی دوسری قسط کی اور اس قسط کے اندر جناب ابھی جو فواد چودی صاحب کے بھائی ہیں فیصل صاحب فیصل فواد چودی صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے دیگر جو ان کے لیگل پینل میں لوگ ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات بھی تقریباً کوئی ایک گھنٹہ جاری رہی ہے اور اس ملاقات کے بعد جو حتمی ملاقات ہوئی ہے جو ایک طویل ملاقات ہوئی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ون آن ون تین بجے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ملاقات کا سیشن سٹارٹ ہوا تھا اور تقریباً شام سات بجے تک یہ ملاقاتیں اڈیالا جیل میں جاری رہیں جس میں سب سے طویل سپین آف انٹریکشن رہا ہے جناب سلمان اکرم راڈا صاحب کے ساتھ یہ جو ہیں فیصل صاحب بیسٹر فیصل صاحب انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی اور انہوں نے اس بات کا الزام لگایا تھا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ سختیاں کی جاری ہیں ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاری عمران خان صاحب کو ایک کیج کے اندر رکھا گیا ہے پنجنے کے اندر رکھا گیا ہے چھے بھائی آٹھ کے سیل کے اندر رکھا گیا ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے بجنی اویلیبل نہیں ہے عمران خان صاحب کی شیو بڑی بھی ہے البتہ ان کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں ان کا یہ کہنا تھا فیصل چودری کا کہ عمران خان صاحب نے کو بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کی political situation کیا ہے عمران خان کو اس صورتحال سے بھی اگاہ کیا گیا کہ قومی اسمبلی نے یعنی پارلیمنٹ نے 26 آئینی ترمیم کو منظور کر لیا ہے جس پر عمران خان صاحب نے اظہار مایوسی کیا اور انہیں کہا کہ جناب پارلیمنٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا عوام کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہیے عوام کو اس رجیم کو چیلنج کرنا چاہیے اور اس کو پیچھے دھکیلنا چاہیے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہیے البتہ جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ 26 آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد جناب یا یا افریدی صاحب اب بن گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے حوالے سے عمران خان صاحب سے پارٹی پولیسی لینے کی کوشش کی گئی تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے خموشی اختیار کی اور عمران خان صاحب نے اس سوال کا جواب نہیں دیا یعنی انہوں نے کہا کہ نو کومنٹس البتہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی ریاستی دہشت گردی پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان تریکن صاحب کے ورکرز پر فخر ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اسے وابستہ افراد جو مسئلتوں سے نہیں گھبراتے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو صورتحال ہے یہ جاری رہے گی اور کارکنوں کو اس صورتحال سے نہیں گھبرانا چاہیے اس موقع پر فیصل چودری نے کہا کہ بانی چیرمنٹ پی ٹی آئی کو جن حالات کے اندر رکھا گیا ہے جس طرح انہوں نے بتایا کہ جناب چھ بھئی آٹھ کا سیل ہے جناب لگتا لمنیا کرو تک کندہ نو لاغ دیا کھلو ہوتے جا کے سرکان چھت نو لاغ دیا اور واشروم جو ہے چھ بھئی آٹھ کے اندر واشروم بھی موجود ہے تو جو انہوں نے منظر کشی کیا وہ تو اس طرح لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب کو شایق کلے کے اندر رکھا ہوا ہے جہاں پر جاولا کے دور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ افراد کو عذیت دینے کے لیے وہاں پر رکھا جاتا تھا لیکن عمران خان صاحب خوش نصیب ہیں جہاں پر ہائی کورس ان کے لیے خصوصی ملاقاتیں ارینج کرواتی ہے نہ صرف ملاقاتیں ارینج کراتی ہے بلکہ ان ملاقاتوں کو انشور بھی کٹی ہے اور اگلے دن اس کو پر رپورٹ بھی لیتی ہے اور پھر فیصل چودی صاحب جیسے وقلہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر جن حالات میں رکھا گیا ہے ان حالات کے بارے میں بھی شکایت کریں گے جا کے ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں تو پاہن کاری لے جو آپ کو عمران خان صاحب کہتے ہیں دکھتے ہیں جوائی بنا لو پاہن کاری لے جو اس کے علاوے تو اور کوئی آپشن نہیں بیتا ہے جس طرح کی سیچویشن جو روند ہونا مچایا گیا ہے یا آفرین ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو امپورٹنٹ جسک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان طریقہ انصاب میں جس بندے پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا ایک طویر انٹریکشن ہوا ہے یہ انٹریکشن ون آن ون تھا یعنی عمران خان صاحب موجود تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے وہاں پر پولیس والے لوگ بھی موجود تھے لیکن وہ ذرا دور موجود تھے عمران خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان طویل وقفتہ جو ہے وہ سرگوشیوں کے اندر گفتگو ہوتی رہی عشتہ واضح کے اندر گفتگو ہوتی رہی کہتے ہیں دیرے دیرے بول کوئی سننا لے عمران خان صاحب نے بالکل ایسے ہی فارمولے پر عمل درامت کیا کچھ عرصے تک جناب ان کی جو ہے نا یہ جو گفتگو ہے وہ جاری رہی ہے البتہ دیکھنے یہ ہے کہ اس گفتگو کا فائنل آؤٹکم کیا آئے گا البتہ جو پلٹیکل آؤٹکم ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا وہی آ گیا کیونکہ اس سے پہلے جیسے ہی بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کیا گیا تھا اڈیالا جیل سے تو وہ بنی گالا منتقل ہو گئی تھی اور بنی گالا میں پی ٹی آئی کے کارکنان جو خاص ہوئے بشرا بی بی صاحبہ کے دائیں بین جو خواتیر موجود ہوتی ہیں وہ اور علی عمین گنڈا پور صاحب کی خصوصی ہدایت کی اوپر خیبر پختون خاص سے سیکیورٹی کا ایک چاکو چوپن دستہ بھی بنی گالا بھجوا دیا گیا تھا تاکہ بشرا بی بی کی سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے اب ابتدائی اطلاع یہی تھی کہ ابھی کچھ روز بشرا بی بی جو ہے وہ بنی گالا میں ہی قیام کریں گی اور آج ان کی طرف سے ایک درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈال دی جائے گی اور اس درخواست کی وجہ سے بشرا بی بی کو عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی اجازت ملے گی اور بشرا بی بی عمران خان صاحب راہ راست ملاقات کرنے کے بعد اگلے لاحے عمل کا اعلان کریں گی البتہ یہ جو جیل میں ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد بریشتر گوھر خان صاحب اور عمر عیوب صاحب یہ آتے ہیں بنی گالا میں بنی گالا میں آنکر یہ بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کرتے ہیں ان کو عمران خان کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس پیغام کے بعد بشرا بی بی صاحبہ لہور کے لیے دفعانہ ہو جاتی ہیں اور اس ملاقات کے اندر جو کہ عمر عیوب اور جناب بیشتر گوھر کے ساتھ ہوئی ہے بشرا بی بی کی اس میں عمران خان کے پیغام ان کو یہ پہنچائے جاتا ہے کہ جناب آپ نے بنی گالا میں قیام نہیں کرنا آپ نے لہور جانا ہے اب اگر لہور کی بات ہے تو یہ بات کسی سے اب دھکی چھپی نہیں ہے کہ پنجاب نے عمران خان صاحب کی جو بھی ریسنٹلی ابھی احتجاج کی کالز آئی ہیں جو سب سے بری پرفارمنس رہی ہے وہ پنجاب کی رہی ہے ابھی جو مویشی منڈی کانا میں جلسہ وعدہ پاکستان طریقہ انصاف کا وہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے اس سارے کے سارے ٹینئور کا سب سے ایک ناکام تلین جلسہ تھا اور اس کی وجہ ہے حماد عزر صاحب کا روپوش ہونا اور پنجاب کی قیادت اور لاہور کی قیادت کا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا روا دار نہ ہونا اور دوسرا اس کی اوپر طورہ یہ ہے کہ جو چیف نیسٹر پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ وہ مسلسل پرفارم کیے جلی جاری ہیں ہر دوسرے دن ان کی طرف سے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا جاتا ہے ایک نیا عوامی فلاہ کا منصوبہ جو ہے وہ لانچ کر دیا جاتا ہے ابھی یہ جو بیٹیاں سب کی سانجی جو ان کا پروگرام لانچ ہوا ہے یہ بہترین جو ہے وہ پروگرام ہے جس کے ذریعے غریب بندے کو ایک سفید پوش کو اپنی بیٹی کو بیانا کتنا زیادہ آسان ہوگا یہ آپ اس پروگرام کو دے کے ہی اس کا تصور کر سکتے ہیں خیر یہاں پر مشاہ بی بی کو لانے کا مقصد پنجاب کے اندر اس گورننس اور اس پروگرس کے عمل کو روکنا ہے مشاہ بی بی صاحبہ پنجاب میں بیٹھ کر پنجاب اور لاہور کی لیڈرشپ کو نہ صرف کنٹرول کریں گی بلکہ اس کے ذریعے پنجاب میں پرفارمنس کے عمل کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے یہاں پر ایک پلٹیکل جو ہے نا دی سٹیبلائزنگ سیچویشن کو ڈیولپ کیا جائے گا اور پنجاب سے اگلی مرتبہ جو بھی عمران خان صاحب کی طرف سے احتجاج کی خور جو ممکنہ طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی روشنی کے اندر تیپ آئے گی اس کے نتیجے میں جو یہاں سے جلوس نکلے گا اس کی قیادت خود بشرا بی پی کریں گی اور بشرا بی پی کے پنجاب میں رہنے اور پنجاب کے دل لاہور میں رہنے اور لاہور کے دل نیر پر زمان پارک میں رہتے ہوئے بشرا بی پی صاحبہ کے لیے کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ خاص دینا صرف پنجاب کو ایک مرتبہ پھر جسے ہم کہہ سکنے ہیں کہ اس کو حرکت میں لانا یہاں پر ووٹر اور سپورٹر کو اور پارٹی ورکر کو موبلیز کرنا پنجاب کی لیڈرشپ کو موبلیز کرنا پنجاب کی لیڈرشپ کو کام پر لگانا یہی وہ ایک ایسا اوبجیکٹیو ہے جو ابھی تک اچیو نہیں ہو پایا تھا خیبر پختون خواہ کے بعد پنجاب ہی ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ تھا جو پاکستان طریقے انصاف کے لیے ایک سپورٹنگ ہب کا جو کام کرتا تھا وہ پنجاب کے انیکٹیو ہونے کا مطلب پاکستان طریقے انصاف کا انیکٹیو ہونا ہے اور موجودہ حالات میں جب عمران خان صاحب ایک ماس پروٹیسٹ کا پلان کر رہے ہیں اور خود اس بات کا اظہار پی ٹی ای لیڈرشپ کر رہی ہے اور علی امین گنڈا پر کر رہے ہیں کہ جب ہم لانگ مرچ کریں گے تو اس لانگ مرچ کے لیے اگر پنجاب ہی حرکت میں نہ آیا تو اس طرح کی کوئی بھی نانگ مرچ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی لہذا بوشرفی بی کا پنجاب میں بیٹھنے کا بنیادی اگجیکٹیو جو ہے وہ پنجاب کو پلٹیکلی موبلیز کرنا ہے پاکستان طریقے انصاف کے حق میں اور مسلم لیگ نون کے اس بڑھتے ہوئے پنجاب کے اندر جو پراغرس کمل ہے اس کے راستے میں رکاوٹ کریٹ کرنا ہے کیونکہ اگر پراغرس جاری رہے گی تو پھر احتجاج نہیں ہو پائے گا احتجاج کے لیے پراغرس کو روکنا اور مریم نواز کو پلٹیکل بیٹل فیلڈ کے اندر گسیٹنا ہے گورننس سے ہٹا کر سیاسی عمل کے اندر لے کے آنا ہے سیاسی گولہ باری کے اندر ان کو شریع کرنا ہے تاکہ وہ اپنی توانائیاں پرفارمنس کی بجائے پولٹیکس پڑھ دیں اور یہی میرا خیال ہے پاکستان طریقے صاحب کی سٹیٹیجی بھی ہے اور اگر وہ اپنی اس سٹیٹیجی میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ مریم نواز کے لیے اور پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ پیک ہوگا دیکھنے یہ ہے کہ پنجاب میں آ کر لاہور میں آ کر زمان پارک میں آ کر اب بوشرا بی بی کون سا نیا تیر چلائیں گے اپنے راکے ضروری صاحب کی دے گا اللہ حافظ